بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر نائن میں ہمارا جو فوکس ہے وہ اوبجیکٹ ویلٹیل پروگرامنگ کا ہم نے کوئی نیا ٹاپک نہیں کور کرنا کچھ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ٹاسٹ نمبر تھری اور ٹو وغیرہ دیئے تھے تو کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے ٹاسٹ نمبر ٹو کا کوڈ بجھا ہے اس کوڈ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اوب کے نئے ٹاپک کور کرنے کی بجائے اپنے جو فنڈامنٹل فلوسفی ہے نا اوبجیکٹ ویلٹیل پروگرامنگ کی اس کو بھی سمجھنا چاہیے ساتھ ساتھ تو اس میں دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے جو میرے لیکچر کا ٹاپک بھی ہے آج کا کہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے اوبجیکٹ ویلٹیل پروگرامنگ کا وہ ہوتا ہے اپنے سوفٹر کے ڈیزائن کو بہتر کرنا ڈیزائن کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا انٹرفیس کیسا ہے ڈیزائن سے مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں وہ ہم نے کہاں پلیس کی ہیں ڈیفرنٹ میتھرز ہم نے کہاں رکھے ہیں ہم نے کتنی کلاسز بنائی ہیں ہر کلاس کیا کام کرتی ہے ڈیزائن سے اس کا مطلب یعنی کہ آرکیٹیکچر یعنی آرکیٹیکچر اور ڈیزائن ہے اوبجیکٹ ویلٹیل پروگرامنگ is not about logic building دیکھیں logic building بے شک بہت اہم ہوتی ہے لیکن اوبجیکٹ ویلٹیل پروگرامنگ کا جو مین اوبجیکٹیو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیک کیا جائے کہ آپ کو ایف فیلز اور فور لوپ لگانا آتا ہے کہ نہیں آتا ویریابل لینا آتا ہے کہ نہیں آتا یا وہ کیسے لیتے ہیں وہ بیسک لوجیک بیلڈنگ ہے وہ تو پری ریکوزٹ ہے ہمارا کہ وہ آپ کو آنا ہی چاہیے یہ کام کرنے کے لیے لیکن میں نے جو کوٹ دیکھا ہے نا اس میں کچھ سٹوڈنٹس کا اس میں میں نے یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت زیادہ improvement ہے سوفٹر کے اوب کے structure کو اوب کی thinking کو سمجھنے کی کہ بھی اوب کی philosophy ہے کیا تو آج ہم اس کی چند باتیں کرتے ہیں دیکھیں سوفٹر کو لکھنے کے دو approaches ہوتی ہیں پہلی approach یہ ہے کہ آپ کا focus ہوتا ہے کہ میں نے سوفٹر کو functionally complete کر دینا ہے جتنی بھی مجھے requirement آئی ہیں وہ سارے function میرا سوفٹر perform کرے جیسے اگر banking application ہے تو سوفٹر کیا کرے deposit کا withdraw کا method perform کرے balance کو بتائے کتنا ہے اور program exit کر دے یہ اس کی function requirement ہے یہاں تک ٹھیک ہو گیا لیکن ایک اور جو mindset ہے جو approach ہے سوفٹر کو لکھنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف ہم function requirement کو complete نہ کریں بلکہ ساتھ سے یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے وہ صحیح طریقے سے پوری کرنی ہے اور جو code ہے وہ بڑا simple لکھنا ہے جتنا simple ہم کر سکتے ہیں اور plus اس کو ایسے لکھنا ہے کہ وہ maintain کرنا آسان ہو maintain کرنے سے آسان ہونے سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں بعد میں میں خود اگر اس کو چھ مہینے کے بعد open کروں تو میرے لئے easy ہو اس کو understand کرنا کہ میں نے اس میں کیا کام کیے تھے یا اگر میری team میں فرض کریں کوئی دو چار اور لوگ ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے کام کرنا آسان ہو یا اگر میں company وہ چھوڑ جاؤں میں وہاں پہ نہ ہوں یا میرے لوا کوئی software کو maintain کرتا ہو یا بعد میں کام کرے تو اس کے لئے آسان ہو اس software کو understand کرنا اس کے اوپر مزید یعنی کہ اس کے اندر features add کرنا یا اگر existing کیے ہوئے کام کے اندر کوئی bug یا error آگیا ہے تو اس کو fix کرنا تو یعنی کہ ہمارا جو object oriented design یا programming ہے اس کا جو main objective ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے software کو maintainable بنانا ہوتا ہے اور اس کو simplified رکھنا ہوتا ہے اس کو اتنا simple رکھنا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لئے اور میرے اپنے لئے وہ easy ہو اس کو اس کے اوپر یہ سارے کام کرنے جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک points بنابنا آکے بتاؤں کہ بھئی یہ کام کرنے کی یہ different practices ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ جو کچھ students نے code بھیجا ہے وہ میں آپ کے سامنے open کروں گا اور اس کو جو ہے وہ میں آہستہ آہستہ اس میں بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں object oriented programming کے حوالے سے اور software کی maintenance کے حوالے سے کیا issues ہیں تو ہم ان issues کو ساتھ ساتھ fix بھی کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ہاں ہم نے جو آئے بعد میں یعنی کہ جو پروگرامز لکھنے ہیں چاہے academic پروگرامز ہوں یا professional ہوں ہم نے کن باتوں کا جو ہے وہ خیال کرنے ہیں تو آئیں اس code کو open کرتے ہیں اور اس code کو fix کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میرے پاس multiple students کا code تھا تو اس میں سے ایک student کا code میں نے یہ identify کیا ہے اس میں کافی learning کے لیے points ہیں جس کو جو ہے وہ ہم لیسلز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اسیز میرے یہاں پہ دیکھیں یہ تو bank account class ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں جو زیادہ ہماری زیادہ زیادہ class تو یہ code تو ہے ہی لیکن ابھی دیکھیں یہ code ایسے لکھا گیا ہے کہ بڑا congested سا لگ رہا ہے یعنی کہ چیزیں ساری بہت قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے تو آپ سب سے پہلے یوں سمجھیں کہ ہم نے جو code ہے وہ chunks کی فارم میں لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا کام کریں تو کچھ gap دیں مثال کے طور پہ یہ میں نے scandal declare کیا ہے یہاں پہ gap دیں class شروع ہوئی ہے یہاں پہ gap دیں variable declare کر لی ہے میں نے کلاس وغیرہ یہاں پہ gap دے دیں user سے input لے رہے ہیں user سے input لینے کے بعد تھوڑا سا gap دے دیں یہاں پہ مطلب تھوڑا سا program کو understandable ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ کام مارا ہونا چاہیے یہ بڑی بنیادی سی بات ہے اس کے بعد جو اگلا point ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو for loop ہوتا ہے اس کی جو body ہے وہ اس سے ایک tab کے یا دو چار spaces آگے ہونی چاہیے تو یہ بالکل اسی کی alignment میں نہیں آنی چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اس do یہ جو for loop ہے اس کو میں سارا select کرتا ہوں جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا ہے یہ while تک اور اس کو جو ہے وہ میں ایک tab آگے shift کر دیتا ہوں ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی block شروع کریں اس کی جو body ہے وہ اس سے ایک tab یا دو تین spaces آگے ہونی چاہیے تاکہ واضح ہو کہ ہاں یہ جو code ہے اس کی body کا code ہے اس specific جو loop ہے اس کی اسی طرح اور آگے چلیں تو دیکھتے ہیں مزید کیا کام کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں یہ if condition کیا کر رہی ہے یوزر نے کیا input دیا ہے ٹھیک ہے اس کی base پہ ہم نے کوئی operation perform کرنا ہے یہاں پہ بھی رہا سا gap دے رہتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ یوزر جو انٹر کرے گا وہ ہمارا data یہاں محفوظ ہو گیا اب دیکھیں یہ ایک if شروع ہوئی پھر if شروع ہوئی پھر اس کے اندر else آگئی اور پھر اس کے بعد else if آگئی جب اتنی زیادہ if else if کٹھی ہو جاتی ہے نا تو دیکھیں جو ہمارا mind ہے یہ مطلب اس کے لیے یہ چیزیں understand کرنا مشکل ہو جاتی ہیں اگر ہم نے اس طریقے سے complicated code لکھا ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایسے لکھیں کہ ہمیں کم سے کم if else وغیرہ نظر آئیں کیونکہ جب بھی ہم if else پڑھتے ہیں ہمیں سوچنا بڑھتا ہے کہ بھئی یہ کون سی condition true ہوگی تو کیا ہوگا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ زیادہ ایک if کے اندر multiple if وغیرہ آ رہی ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھیں کہ ہم کیا outer if ختم کر سکتے ہیں تو آپ کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب else if کے کیسی زیادہ بنتے ہیں اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم switch statement use کر سکتے ہیں تو دیکھیں statement switch statement لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے نہیں اس if کی جگہ پہ case لگے گا switch statement اس کے باہر لگے گی ہم یہاں پہ کہیں گے کہ بھئی switch statement لگاؤ اور کہاں پہ لگانی ہے num variable پہ ہم نے ہمارا switch ہے اور جو ہمارا body یہ ساری یہ ساری body جو ہے وہ میں اس کے اندر لے جوں گا یہ جتنی بھی body ہے ہماری یہ ساری ٹھیک ہے else if سارے کے سارے اٹھا کے میں switch کے اندر لے گیا اور یہ میں نے یہاں پہ paste کر دی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا مزید دیکھیں اس کو کہ اب جو ہمارا switch ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا case آ جائے گا one کا اگر one case ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ block اب یہاں پہ نہیں آئے گا یہ bracket ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے یہاں پہ ہمارا break کی جو statement ہے وہ آ جائے گی لیکن یہاں پہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جو code ہے وہ properly indent رکھیں یعنی کہ یہ جو سارا code ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لے کے جائیں اب دیکھیں یہ جو statement ہے یہ بھی ہماری پیچھے رہ گئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے جائیں یا اگر یہ if کا block ہے تو یہاں تک لے کے جائیں تاکہ if کا block نظر آیا نا کہ وہ if کا block ہے اگر یہ else ہے تو جاوا میں اچھی practice یہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ کا else کا block جائیں بریکٹ کے ساتھ شروع ہو رہا ہو اور else سے پہلے جائیں یہ space ہو اسی طرح یہاں پہ واپس آتے ہیں اب یہ else کو بھی ہم اس کے block میں لے کے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ extra space ہے اس جگہ پہ تو یہ extra space نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو ختم کرنی چاہیے مطلب proper اور ایک code ہم نے لکھنا ہے جو بڑا خوبصورت بھی لگے دکھنے میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے functional requirement پوری کر دینی ہے اسی طرح یہ جو کام ہے یہ else والا اب ہم نے case کے سامنے یہ جو میرا c ہے اس کی بالکل alignment میں میں نے case جو ہے وہ to show کرنا ہے case to کے case میں کیا کام کرنا ہے وہ میرا سارا ایک علیدہ سے body میں آ جائے گا that means کہ یہ جو میرا if کا block ہے یہ یہاں چلا جائے گا اور یہ اس کے ساتھ ایک tab کے gap کے اوپر آ جائے گا یہاں سے یہاں تک باقی code یہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے ظاہر ہے یہ بھی ہماری alignment میں نہیں ہے اس کو بھی ہم نے proper alignment میں لے کے جانا ہے اور یہ if اب یہ else پتہ نہیں کون سے if کی ہے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ اسی والے if کی ہے تو اس کو بھی یوں کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اس کو else کو یہاں لے کے آتے ہیں اور یہ اگر اس کی ہے تو ہمیں اس کے block کو ایک tab آگے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور else کو یہاں رکھنا چاہیے یہاں پہ اور یہاں پہ space دینی چاہیے اور پھر یہ جو block بن رہا ہے سارا اس کو بھی ہمیں ایک step آگے لے کے جانا چاہیے مطلب یہ بڑا important ہے کہ آپ کے code کی جو intention ہے وہ بڑی proper ہو تو else میں یہ کام ہو گیا یہ ہم چیز ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم break statement use کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے switch statement کی break اسی طرح اس کو بھی transform کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا case ہے وہ 3 والا ہے تو case 3 کے case میں یہ کرنا ہے کہ یہ code چلانا ہے اور صرف balance print کر دینا ہے اسی طرح یہاں پر بھی break statement آ جائے گی تو break statement یہاں لگا دیں گے اور break statement کے بعد جو آپ کا یہ جو block ہے یہ بھی سارا ہم ختم کر کے اس کو بھی case میں shift کر کے case 4 کے case میں اس کو close کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو code ہے یہ میرا خیال ہے ایک ہمارے پاس extra ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بعد میں دوارہ پھر یہ ہمارا block یہاں پہ آگیا ہے یہ جو block ہے یہ ہمارے switch کا block ہے very nice اور ہمارے جو case ہیں وہ آپس میں aligned ہونے چاہیے آپس میں aligned ہے بالکل ٹھیک ہے اب یہ جو body ہے یہ بھی آپس میں aligned ہونے چاہیے تو ہم نے کافی حد تک اس کو بھی جو ہے وہ آپس میں align کر لیا اب جائیں تو ہر break کے بعد ایک line کا gap دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے code جو ہے وہ read کرنا آسان ہو واضح ہو یعنی کہ آپ کا code read کرنا ایک تو بنیادی سی بات ہے وہ یہ ہوگی دوسری بات میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی بھی operator use کرتے ہیں نا مثال کے طور پر آپ نے equal to کا symbol use کیا ہے تو یہاں پہ space دیا کریں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کما use کیا ہے یہاں space دیں تاکہ آپ کا code جو ہے وہ پڑھنا آسان ہو وہ congestion نہ ہو جیسے یہ دیکھیں یہ جب بھی equal to کا symbol آئے operator آئے plus minus آئے ہمیشہ اس کو space دے کے لکھیں اس کو ایسے نہ لکھیں جیسے یہاں پہ اس sample کے اندر جو ہے وہ لکھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ایک بات ہو گئی switch statement ہم نے اس کو transform کر لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر switch statement کے اندر ہم نے activity کیا perform کرنی ہے تو ایک if کا block لگا ہو ہے اور اگر یہ چیز true ہو یعنی کہ یہاں بھی ایک ہیں spaces ہونی چاہیے مطلب spaces آپ سمجھیں کہ میں ہر جگہ میں بھی کہیں نہ بھی ٹھیک کر سکوں آپ نے space کے بارے میں general rule یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی کوئی operator آتا ہے equal to کا symbol آتا ہے plus آتا ہے کوئی بھی مطلب operator آتا ہے آپ وہاں پر space دے کے لکھا کریں تاکہ آپ کے code کو جو ہے وہ understand کرنا دوسرے کے لیے easy ہو آپ کے اپنے لیے easy ہو ٹھیک ہے اچھا دوسری ایک اور چیز note کریں کہ if else ایک ہوتا ہے صرف یہ سمجھنا کہ if else کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر یہ true ہے تو میں نے یہ چار کام کرنے ہے false ہے تو میں نے دوسرے چار کام کرنے دوسرا ایک اور پہلو ہے اسی کا وہ یہ ہے کہ if else تو میں نے بنانی ہے لیکن ایسے بنانی ہے کہ میرا code simplify رہے اور میں if else میں صرف اتنا code لکھوں جو واقعی ہی کسی condition پر depend کرتا ہے اور جو common code ہے وہ condition سے میں پہلے نکال لوں یا میں condition کے بعد لے جاؤں ٹھیک ہے تو اس سے ہماری جو condition کے اندر code ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب ہمارا condition کے اندر آنے والا code کم ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا جو cognitive load ہوتا ہے یعنی کہ mind کے اوپر count کرتے وقت وہ بھی کافی کم ہو جاتا ہے ہمیں چیز کو understand کرنا آسان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں student نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ data input لے رہے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ scenario یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ سے اوپر کا balance ہونا تو ہم نے 1% اس کو incentive دینا ہے اگر نہ ہو تو ہم نے 1% incentive نہیں دینا user جو data enter کرے گا وہ ہم نے as it is جو ہے اس کے account deposit کر دینا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن pattern کو note کریں یہ user input لینا اور یہ input لینا دیکھیں یہ same کام ہے جب آپ if else میں same code لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس code کو if block میں نہیں ہونا چاہیے اس سے if کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس block کو یہاں سے نکال کے ہم اس جگہ پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس کا if سے تعلق نہیں ہے یہ تو دونوں case میں کام کر رہے ہیں ایک بات تو یہ ہوگی یہ اوپر چلا گیا تو دیکھیں duplication ختم ہو گئی آپ یہ نوٹ یہ کریں کہ جب ہم صحیح approach use کرتے ہیں تو ہمارا code automatically جو ہے وہ size کم ہو جاتا ہے اور اس کو understand کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے دیکھیں دو لائنج remove کر دیں میرا if fails کا block ہے وہ پہلے سے short ہو آگے کی باتیں کہا رہے ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں ایک اور pattern note کریں کہ یہ جو balance جب ایک لاکھ سے اوپر ہو نا تو ہم نے اس کا جو بھی data enter کرتا ہے یعنی جتنے بھی amount ور deposit کرنے لگا ہے ہم نے اس کے اندر 1% add کرنا ہے لیکن 1% add کرنے اور simplify ہو گیا جب یہ باہر چلا گیا تو یہ code ہمارا یہ ختم ہو جائے گا تو else کا بلوک یہ بھی ختم ہو گیا اب دیکھیں ہم نے تھوڑا سا سوچا ہے تو کوڈ کتنا زیادہ simplify ہو گیا ہے اسی طرح چونکہ یہ ایک statement ہے تو یہ لگانے کی ضرورت نہیں آپ لگانا زیادہ ہے تو جو پیسہ جمع کروائے جا رہے نا اس میں ایک پرسنٹ زیادہ جمع کروانا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے یعنی کہ domain knowledge کسی چیز کی domain کسی بھی اگر آپ لوگ سمیسٹر سسٹم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جی پی کلکولیٹ کرنا ہے نا یہ خاص domain کا آپ کے پاس knowledge ہوگا تو آپ جی پی ان کے اس کو کلکولیٹ کرنے کا خاص فارمولا ہے تو یہ فارمولا آپ نے ایسی جگہ لکھنا ہوتا ہے جو most appropriate ہو تاکہ آپ کو بار بار اس کو ری رائٹ نہ کرنا پڑے اس کو اس کو دیپوزٹ کروائے جا رہے چاہے وہ ایٹی ایم سے آئے چاہے کوئی بندہ جمع کروائے چاہے وہ چیک سے جمع کروائے چاہے وہ آن لائن ٹرانسفر کرے یعنی بینک کی ویبسٹ یوز کر کے چاہے وہ بینک کی موبائل ایپ یوز کر کے ٹرانسفر کرے تو یہ رول تو دومین کا رول ہے نا یہ رول تو ہمیشہ چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی دومین کی کلاس میں شفٹ کر دینا چاہیے اس لوجک کو جو ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دوں گا یہاں جا جا دوں گا جو اماؤنٹ ڈیپوزٹ ہونے کے لئے آئی ہے نا اگر اس وقت جو بیلنس ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے تو اس اماؤنٹ میں کچھ انکریمنٹ کر دینا ہے تو ہم یہاں پہ کہیں گے اس کو بھی سالسط کر لیتے ہیں جب بھی آپ کوئی میتر بنائیں اس سے پہلے ایک لین کا گیپ دیا کریں اس سے کوٹ جو ریڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میون کرتے ہیں آپ دیکھیں total balance تو آئے کریں balance اس کا instance variable ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں instance attribute ہے تو اس کی direct access ہے تو balance ہمیں یہی سے مل گیا اور اگر بیلنس سے زیادہ ہے تو اس نے ہماری amount variable کو update کر دیا اور end پہ ہم نے یہ کام کر دینا ہے کہ balance کے اندر amount add کر دی نہیں ہے تو balance plus is equal to be use کر سکتے ہیں balance balance دو دو دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کام ہو گیا دوسرا چیز یہ دیکھیں کہ جو deposit کا function ہے اس کا کام ہے deposit ہے کہ جب بھی deposit operation ہو گا تو وہ balance operation بھی ہو گا یعنی کہ balance ہمیں بتایا جائے گا جیسے آپ کسی کے account میں پیسے deposit کر رہتے ہیں تو آپ کو cashier ہے بیلنس بتاتا ہے جی balance اتنا ہو گیا یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس سے کی ہے کہ نہیں کی یا کون سی جگہ پر deposit کر رہے ہیں اس پر depend کرتا ہے تو deposit یا balance کو get کرنے کا function ہے جو method ہے وہ میں سے بنانا چاہیئے نہ کہ deposit والا جو method ہے وہ کام بھی بھی یہاں پہ بھی گیر دیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری code میں کیا simplicity ہوئی ہے اب یہ code چیک کریں کہ ہم نے ایک amount user سے لی اور amount جو بھی اس نے enter کی وہ ہم نے پہ پاس کر دی اور جو count ہے اس کا ایک بڑھا دیا یہ count کا نام ہے دیکھیں اس count کے نام سے یہ پتہ نہیں چال رہا کہ یہ کیا چیز count کر رہا ہے یہ deposit count کر رہا ہے تو اس کا variable کا اچھا جو نام ہے وہ ہونا چاہیے deposits count یعنی کہ کتنے deposit ہوئے ہیں ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں deposit کتنے ہوئے ہیں یہ code اگر ہم یہاں لکھیں گے تو ہمیں بار بار جب بھی transaction کریں گے تو count میں ہمیں بار بار increment decrement کرنا پڑے گا حالانکہ ہمیں پتہ ہے جو ہماری account کی class ہے وہ چاہے جہاں سے مرضی use کی جائے ہر case میں deposit maintain کرنے ہیں تو یہ ذمہ داری account کی class ہی ہمیں بنا دینی دیتے ہیں اس سے ہمارا code ہمیں یہ کام یہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ آپ code کال کر رہے ہیں کبھی آپ کسی کبھی account class کو ایک طریقے سے استعمال کریں گے تو جب بھی آپ استعمال کریں گے آپ کو ان تمام complications کا خیال رکھنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے سارے ویری پر صحیح جگہ پہ لی ہوگے تو جو اس کی میکنیزم میکنیزم سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر جب بھی دیپوزٹ ہوگا تو دینا ہے یا جب بھی دیپوزٹ ہوگا تو سسٹم کو پتا ہونا چاہیے کبھی کتنے ڈیپوزٹ کی transactions کتنی ہوئی ہیں تو یہ سارا ڈیمین کی information ہے تو ڈیمین کی information ہماری جو classes ہیں ان کو خود maintain کرنی چاہیے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس count کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پر جا کے ایک ویریبل لیتے ہیں یہاں پر کہہ دیں کہ deposit count میں جو ہے وہ ایک increment کر دو کہ ایک deposit مزید ہو گیا یہ کام یہاں کرنے سے دیکھیں اب ہمیں یہاں پر کام نہیں کرنا پڑے گا اب deposit کا method ہمارا اس class سے call ہو یا کوئی اور class ہو جو اس کو call کرے مثال کے طور پر android app ہے مثال کے طور پر آپ جو data deposit کر رہے ہیں وہ website سے mount آ رہی ہے تو وہ سارا کام اب آپ کو اس جگہ پہ نہیں کرنا پڑے گا جہاں پہ اس class کو use کریں گے automatically جو account ہے وہ deposit count کو maintain کرے گا تو خیر یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ اور دیکھیں code کتنا زیادہ simplifier ہو گئے ہم نے تھوڑا سا بھی گام کی ہے اس طرح part two پہ چلتے ہیں part two کا مطلب کیا تھا کہ withdraw کرنے کی logic جو ہم implement کرنی ہے ودرا کی case میں جنرل سا overview لے لیتے ہیں ودرا کی case میں جو domain لائی تھا وہ کیا تھا اس کو تھوڑا سا zoom out کر لیں وہ یہ تھا کہ جب وہ اس کی amount پچاس ہزار سے کام ہو تو اس سے confirmation مانگ نہیں ہے تو اگر وہ confirm کرے تو پھر ہم نے transaction کرنی ہے اس کی withdraw کرنے کی ورنہ نہیں کرنی تو اس میں بھی دیکھیں almost وہی story چل رہی ہے کہ اگر اس کی اس confirm کروانا ہے اور بعد میں جو کام ہو رہا ہے اس کو analyze کریں مجھے بھی کارنے دیں اس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ common چیزیں کیا ہیں اس میں common بات یہ ہے کہ یہ بھی duplicate کی اور سارا کام جو اس نے کام نے کیا تھا تو ہم اس کو simplify کر نے کے یوں کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے بیلنس کے پچاس سار سے کام ہونے پر کنفرمیشن تو لینی ہی ہے تو اس کو بھی نہیں چینج کرتے یہ کو ایسے رہنے دیتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا if block ہے اس کو ختم کر لیتے ہم کہتے یہ مرا اف کا block ختم ہو گیا continue چونکہ ایک statement ہے تو اس کو یہ ہی پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ جو جتنی زیادہ یہ بریکٹ لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کے ذہن پہ کوگنیٹیو لورڈ ہوگا کو understand کرنا comprehend جو وہ وہ مشکل ہوگا تو یہ میں نے یہ پہ کر دیا اگلی بات دیکھیں اب میں اس چیز کو مجھے پتا ہے کہ یہ میں اماؤنٹ تو ہر حال میں لینی ہے تو اس لئے میں یہ ایک جگہ لکھی رہنے دوں گا اور دوسری جگہ سے جا کے ختم کر دوں گا اس جگہ سے جا کے میں زیادہ ماؤنٹ ویڈرا کر دیا تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی جو ہے یہ مسال کے طور پر یہ چاہے ہماری اس کلاس سے آئے یا کسی دوسری کلاس سے آئے جو ہمیشہ سین اگزیکیوٹ ہوتا ہے ہمیں جو بھی ماؤنٹ دیکشن کرنی ہے وہ ہر حال میں کرنی ہے تو یہ ذمہ داری ایک آنٹ کی کلاس کو خود منٹین کرنی چاہیے یا خود پوری کرنی چاہیے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ جو دیکشن والی ذمہ داری ہے ہم اس کو کرنا ہے اس کو یہاں سے کٹ کریں گے اور یہاں پہ جا کے میٹر میں کرنی اس ڈیڈکشن کے علاوہ اس کا 2% نکال 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 کے جو مانٹ بنتی ہے مانٹ کو اپ ڈیٹ دو پرسن زیادہ اس کا کارڈن ہے تو یہ دو پرسن زیادہ کر کے ہم نے مانٹ میں ایڈ کر دیا اور یہاں پہ جا کے پلاس مائنس آپ آپ پرائیٹر کرنا بیلنس کا کام ہے کہ وہ بیلنس خود یوزر ریڈ کر لے گا اس اپنا کام پورا کر لیا اب واپس اس کلاس میں آئے تو دیکھیں ہم نے کتنا سیمپل یعنی بدرا کے کاؤنٹ کتنے بدرا آپ پوریشن پرفارم ہوئی یہ ان کو مینٹین کیا رہا تھے کہ اس کو سیمپلیفی کریں یہی کام یہاں دوبارہ کر لیں یہاں پہ جا کے کہ جیسے یہ ویریابل لیا ہے ایسے لے لیں جو بدرا کاؤنٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ انیشلائز کر لیں اور جب بھی یوزر بدرا کرے تو یہاں پر کہہ دیں کہ جو بدرا کاؤنٹ ہیں ان کے اندر ایک سٹیپ کا اضافہ کر دیں واپس آئے کاؤنٹ کی کلاس میں یہ بھی چلا گیا تو دیکھیں یہ کاؤنس بلیٹی بھی یہاں پر ختم ہوگئی اور اس کا کام ہے بس بدرا کو کاؤنٹ اور بار بار کاؤنٹ نہیں کر بار بار انکی میٹ نہیں کر دیکھیں اب ہمارا کوڈ چیک کریں کہ کتنا زیادہ ہم نے سیمپلیفی کر لیا ہے اس کو یہ چھوٹی سی جو پروچ ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنے کوڈ کے اندر کیس نمبر جو 3 ہے وہ سیمپل بیلنس بتانا ہے تو ہم نے گیٹ بیلنس کر بیلنس تا دیا اور جو 4 ہے اس کیس میں ہم نے لوب کو بریک کر دینا ہے تو اس کیس میں دیکھیں جو یہ بریک کی سیٹیٹمنٹ ہے یہ کیس کے طور پر کام کرے گی تو لوب اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے نمبر پڑ ایمپورٹنس کیا ہے یا وہ نمبر کیا چیز ہے یہ ہمیں نہیں پتا چلتا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کا نام چینج کرنا چاہیے ہمیں اس کا نام نام سے کتنی جگہوں پر یوز ہو رہا رہا پہلے دیکھ لیں ایک دو دو جگہوں پر یوز ہو رہا تو ہمیں اس کا نام رکھنا چاہیے menu option ٹھیک ہے menu option اس یوزر نے کیا پک کی ہے تو یہ جو نام ہم نے یہاں رکھا ہے اسی کو یہاں یوز کریں تاکہ ہمارا جو code readable ہو دیکھیں آپ کو میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ سمجھ لگے credibility کتنی important ہوتی ہے اور variable کے صحیح نام رکھنے سے مارا code کیسے simplify ہو جاتا ہے اور if else کو صرف لگانی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ لگا کے code complicated کر دو مطلب ہم نے سوچ کے سمجھ کے لگانی ہوتی ہے کہ صرف اتنا پار لگائیں جتنا جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو آگے چلتے ہیں جناب یہاں بھی سوڑا سا gap دے دیں اور menu option آگئی اب ہم اس menu option کو break statement ہے اس case کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر دفعہ یہ loop چلے گا نا تو یہ جو block ہے یہ کون سا block ہے یہ bracket کون سی close ہو رہی ہے switch statement کی ہم اس کو case سے ایک step پیچھ لے جاتے ہیں اور یہ loop ہے یہ do while loop ہے یہ کب تک جب تک menu option ہے وہ not equal to 4 جب تک 4 نہیں ہو جاتی تب تک یہ loop چلتا رہے اور چونکہ ہم نے menu option کا variable use کیا ہے تو ہمارے loop سے باہر ہونا چاہیے تو ہم اس کی جو declaration ہے یہ loop سے باہر دیں گے تاکہ ہمیں وہ ویلی بلو ہو اس کی value یا پہ zero سے initialize کر لیتے ہیں یا نام بڑی بنیادی سی باتیں جو میں نے یہاں پر آپ کو ٹھیک کر کے بتائیں کیسے ٹھیک کیا سکتا دوسرا دیکھتے کیا اس میں مزید کیا improvement ہو سکتی ہے دیکھیں ایک کچھ چیزیں automatically ختم ہو جا رہی ہیں ساتھ دیکھیں اب میں IE جو تھا اس کی ضرورت نہیں رہی کیوں کہ چلتا ہے یہ کس چیز کو carry کرتا تو total کا نام ایسے نہیں رکھیں یہ ایک bank account رکھیں تو آپ اس کا نام بھی bank account رکھیں یا user account رکھیں مطلب کچھ ایسا رکھیں جو meaningful ہو تو میں اس کو total کو copy کر اس کو میں find کر تا ہوں تا کہ replace سکوں ایک ہی step میں تو اس کا نام مجھے بہتر لگ رہا بینک account ہونا چاہیے اس کا نام ٹھیک ہے bank account اس کو replace کر دیا اور find next اس کو replace کر دیا اس کو replace دیا تا کہ غلط چیز replace نہ ہو جائے ورنہ code آپ چلے گا نہیں یہ comments میں آرہ replace نہیں ہو ہو جانا چاہیے جو comments ہیں اس کو find next کر دیں اور اس کو بھی replace کر دیں جب بھی آپ refactoring کریں code کی یا improvement کریں تو دھیان سے کریں کہ آپ کوئی errors نہ introduce ہو جائیں improvement کرتے کرتے یہ سارا کام ہوگیا جی یہ کافی ہم نے code کو simplify کر لی ہے اب مزید دیکھتے کیا کام ہم simplify بنا سکتے ہیں جو کیا کرتا ہو user input لے کے data return کر دیں تو تا کہ ہمیں بار بار code نہ لکھنا پڑے سکینر کو shift کرنے کے بعد ہمیں یہ number یہاں پہ next float use کر سکتے ہیں اور یہ جو بھی amount user enter کرے گا اس کو here return کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی پیسے کا نام جو ہے نا اس جگہ پہ amount use کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے ہر جگہ پہ English کے word use کر رہے ہیں تو کہیں English اور Urdu وہ confusing سا لگتا ہے پڑھتے ہوئے مشکل لگتا ہے اور چونکہ ہم نے function کو دونوں amount کے لیے use کرنا ہے تو deposit کا لفظ یہاں سے نکال دی تے ہیں enter the amount کیونکہ deposit ورڈ منیو میں show کر چکے ہیں تو user کو پتہ ہے کہ amount enter کرنے لگا ہے deposit کیا ہے ورڈ درا کی ہے تو جو get amount method ہے وہ یہ کام کرتا ہے get amount کو ہم یہاں پر اس کو simplify کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ user نے جب one enter کیا تو ہم نے یہ جو چیز ہے یہ سارا کچھ یہ ختم دیا اور اس جگہ پہ direct function call کر دیا get amount والا ٹھیک ہے یہ function جو return کرے گا وہ ہم repositor کر دیں گے اس کے بعد ہمارا code break ہو جائے گا اسی طرح یہ جو کام ہے ظاہر ہے اس کی بھی ضرور نہیں رہی اب ہم یہ کام سارا ختم کر کے اس جگہ پہ shift کر سکتے ہیں get amount amount اس کو get کرو جو بھی amount آئے وہ یہاں پہ deposit کر دو یا مزید کرنا simplify کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے double amount is equal to get amount ٹھیک ہے اور یہاں پر amount click دیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ کا logic بہت ہی سیمپل ہو تو اس case میں مطلب یہ زیادہ بہتر approach بھی ہے ٹھیک it depends ٹھیک ہے ابھی جو بہت سیمپل scenario ہے کہ ایک function ہے وہ number return کرتا double کا اور میں withdraw pass کرنا تو میں get amount directly call کر دیتا ہوں پہلے اس جو ہے وہ کیا لکھتا ہے اس کی base کے اوپر ہم نے اس مطلب یہ transaction perform نہیں کرنی اگر وہ confirm نہیں کرتا تو value اس نے enter کی ہے ان دو line کو دیکھیں کہ کیا دو line simplify ہو سکتی ہیں کہ نہیں تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی value zero zero ہے تو for example کیا کہیں اس کو دیکھ لیں simplify کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت basic سا کام ہے اس کو دو لینے کی بجائے ایک ہی لائم میں کرنا چاہیے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو input ہے یہ user جب دے گا یہ پہ تو اس کی کو check کر لو کہ وہ zero ہے کہ نہیں اگر وہ equal to zero ہے تو continue کر دو یہ بڑی basic سی چیز ہے اس کو ہم یہاں پر بھی لکھ سکتے کوئی مسئلے کی بات نہیں تو باقی دیکھیں یہ جو لائن پڑھنے اگلے پارٹ میں شفٹ کر دیں تاکہ آپ کا جو code ہے اس کو read کر آسان ہو چاہے وہ english statement ہے یہ code کا پارٹ رکھی جائے تو یہ سارا کام ہو گیا break وغیرہ case 3 menu option article to 4 یہ سارا کام ہو گیا so far so good کافی زیادہ ہم نے improvement code کر لی ہے واپس چلتے بینک account کی class میں تو bank account کی class ہے اس میں دیکھیں کہ improvement ہو سکتی ہے deposit count withdraw count deposit and withdraw count ہے نا اب اوژیکٹ ورنٹیٹ پروگام کے حوالے سے سوچیں نا دیکھیں دوسری classes کو موڈیفیر کرنے کی جائزت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کنسٹرکٹر پڑھ لی ہوئے ہیں اور ان capsulation بھی پڑھ لی ہوئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس کے مطابق کوڈ لکھنا چاہیے جو ہم نے کنسٹر پڑھ لی ہیں وہ ہم استعمال بھی کریں نا اپنے کوڈ کے اندر تو جیسے بیلنس آگ دو اس سے موڈیفیر ہو چاہیے چونکہ یہ ٹاسٹو کی رکوارمنٹ نہیں تھی اس لئے میں یہ نہیں کر رہا لیکن آپ کو بتا اس لئے راؤ کہ اچھی اپنا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کو آپ پروٹیکٹ نہ کریں کوئی پروپر چیز لگا کے اکسیس موڈیفیر لگا کے اسی طرح جو ڈیپوزٹ ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اس کو ریڈ کرنے کے لئے اگر ہم باہر سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے ڈیپوزٹ ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پبلک پبلک انٹیجر ریٹن کرنا ہے گیٹ ڈیپوزٹ کاؤنٹ ٹھیک ہے اور یہ چونکہ کیمیل نوٹیشن فولو کرنی ہے تو کاؤنٹ ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس کو ریٹن کر دے گا تو ہم یہاں پہ کہہ دیں گے پبلک انٹیجر گیٹ ویڈراز کاؤنٹ اس کو ہم یہاں سے ریٹن کر دیں گے جو ہمارے ویڈراز کاؤنٹ تھے اور یہاں پہ بھی جاگے کیوی اس کو ویڈیو کو کپٹلائز کر دیں گے تو تاکہ ہمارے یہ پروٹیکٹ ہو سکے اور جو بیلنس ہے یہ بھی ہمارا پرائیویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ انیشلائز ہونا چاہیے کنسٹکٹر کے ذریعے جب ابجیک بنے تو اسی وقت بیلنس انیشلائز ہونا چاہیے تو یہاں پہ کہہ دیں پبلک کنسٹکٹر یعنی کہ جو بینک اکاؤنٹ کلاس ہے اس کا نیم بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو بھی بروکنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارا سیشن کافی لنگ تھی ہو جائے گا میں چار ہوں اس کو میں بینڈ اپ کروں ڈبل بیلنس اور یہاں پہ جا کے ہم کہہ دیں گے کہ بھئی دس ڈوٹ بیلنس ڈو بیلنس ابھی ہم سیمپلی سیٹی کے لئے یہاں بے کنڈیشن نہیں لگا رہے کہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن لگا بھی سکتے ہیں کہ اگر شروع کا جو بیلنس ہے وہ تو پھر یہ والا کام کرے ورنہ بیلنس کو چینگ کرنے کی کوئی بیلنس جو یوزر نے انٹر کیا ہے یعنی کہ یہ کام کر رہے ہیں یہ اس کے بعد کریں گے ہم یہ جو یوزر نے نیم انٹر کیا ہے ٹھیک اکاؤنٹ کا جو ٹائٹل ہے نیم اور بیلنس وہ یہاں پہ آگیا یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو بیلنس ہے اور اس کو پرائیوٹ کرنے کے بعد اس نیم کو بھی یہاں پر ریسیو کر لیں آپ کہیں جی فوق جیمپل سٹرنگ نیم بھی اس کو آئے گا اور یہ جو بھی نیم آئے دس ڈوٹ نیم اس اکل ٹو نیم یہاں پر اس کو سیو کر دیں واپس آئیں اب ہمیں یہ ڈیک ٹکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کو پرائیوٹ کر دیا ہے اس کو یہاں پہ واپس آکھے اس جگہ پر نیم کو بھی پاس کر دیں تاکہ ہمارا ایک جو ڈیزائن ہے وہ مزید بہتر ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے دو چیزیں لیں یوزر نے دے دی ہم نے اس کی بیس پر اپجیکٹ بنا لیا اور بعد میں منی اپشن میں زیرو سیٹ کر دیا بعد میں یوزر سے منی اپشن لی اور اپنا باقی جو سارا ہے وہ کام کر لیا تو ہمارا کوڈ کافی زیادہ سمپلیفی ہو گیا اب بس یہ کام رہ گئے ہیں کہ جو کاؤنٹ ہے یہ پہ کاؤنٹ نہیں یوز ہوگا اب ہم یہ پہ یوز کریں گے bank account dot get deposits count ٹھیک ہے ہمارا یہ ویلہ method یوز ہوگا اسی طرح یہ پہ یوز ہوگا bank account dot get withdraw count ٹھیک ہے ہمارے فیلڈ encapsulate ہو گئے ہیں تو balance بھی direct ہم read نہیں کر سکتے get balance read کریں گے اور get balance ہم نے define کیا ہے نہیں کیا balance کو ہم نے private کر دیا ہے اور deposit get balance نہیں کیا یہاں پہ کہ دیں کہ public double get balance اور یہاں پہ جا کہ دیں گے return balance یہ balance یہاں سے return کر تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوگا balance بھی available ہو گیا تو اب ہم یہاں پہ get balance call کر لیں اب جو name ہے یہ بھی ہم نے protect کر دیا ہے private کر دیا اس کو ظاہر ہے name کے لیے بھی جو ہے وہ بنانا پڑے گا یعنی کہ کوئی public getter تو ہم یہاں سے ظاہر ہے get name call کریں گے کیونکہ name کا جو field ہے وہ private ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہم getters call کر لیں get amount یہ تو ہم نے اپنے لئے بنایا تھا اپنی سولت کے لئے تو anyway یہ ایک کام ہے جو مزید جب بھی آپ دیکھیں کہ ایک function بہت lengthy ہو رہا کو ایک menu میں ایک function میں shift کر سکتے ہیں تو ابھی میں نہیں کر رہا میں چاہا رہا ہوں کہ ویڈیو کا size وہ بہت lengthy نہ ہو تا کہ اس کو interest سے دیکھ سکیں اور کا نام بھی set کر لیں ٹھیک ہے اس دونوں class کو close کرتا ہوں اور یہاں پہ آگے جو ہماری bank account bank account کی class ہے اس کا نام ہونا چاہیے ہماری bank account test یا test app کچھ بھی نام رہ کریں اس کا اور یہ class ہے اس کا نام ہونا چاہیے bank account ٹھیک student ہوتا ہے کہ بھئی اس کا class ہے تو یہ class ہی ہے مطلب ہمیں word choose کنے کی ضرورت نہیں ہے bank account class یہ ختم ہو گیا test میں آئے گیا تو ظاہر ہے اس کا نام match کرنا چاہیے ہماری file name سے test لکھ دیں گے اور یہاں پہ جہاں جہاں ہم نے constructor call کیا ہوگا ہے یا class کا نام لکھا ظاہر ہے وہ improve کرنا پڑے گا ورنہ وہ کام نہیں کرے گا تو یہ مارا کام ہو گیا یہ جہاں پر بھی مزید جو improve ہو گیا دیکھیں تھوڑی سی concentration سے تھوڑی سی محنت کر کے ہم اپنے code کو کافی زیادہ جو ہے وہ improve کر سکتے ہیں تو almost ملتی جلتی پریکس باقی سٹوڑنٹس نے فولو کیوں ہی ہیں وہ اگر آپ ضرور پڑی تو میں اس پہ دوبارہ کبھی ویڈیو بنا لیں گے لیکن ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کام کیا کر یں کہ بھئی یہ جو کوڈ ہے یہ کسی نے منٹین کرنا ہے اور آپ نے خود بھی منٹین کرنا ہے تو تاکہ بعد میں آسانی ہو آگے میں نے یہ لکھا ہے بھئی دیکھیں جو ایکسیلنس ہے نہ چاہے وہ کوڈ میں ہو وہ صرف کوڈ کی نہیں ہوتی وہ لائف میں بھی ایک اپروچ ہے بندہ ہر وقت ایکسیلنس کو پرسیو کرتا ہے دوسری بات یہ کہ کوڈ میں پروفیشنل سکلز ہیں اس میں ایکسیلنس آج اس لیے بھی ہمیں پرسیو کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ اچھی اپرچونٹیز جو ہیں وہ آن لائن کام کی آتی ہیں تو اگر ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ اچھی ہوں گی تو ہم جو ہے وہ پھر ان اپرچونٹیز کو کپٹلائز کر سکتے ہیں پرسیو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آج کل بہت سارے لوگ جو ریموٹ جو کرتے ہیں لوکل مارکیٹ میں جو شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کے انسینٹیوز جو ہے وہ کمپیرٹیو کم ملتے ہیں اس کمپیرٹیو کہ آپ کسی یورپن کمپنی کے جو ہے جو جو کریں یعنی جسے ہم ریموٹ جو کہتے ہیں یا کسی اور ریموٹ جو نہیں ڈونڈ سکتے یا فری لانسی نہیں کر سکتے تھوڑی سی سکیل کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہ کام جو کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت دور کیا اپنے ہی سٹوڈنٹ کی کام شروع کر دیا تھا تو اس میں سے دو جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی ایک سوفٹر کمپنی ہے اور ان کے تقریبا فیفٹین ایمپلائیز ہیں اسی طرح ایک اور سٹوڈنٹ ہے اس کے بھی تقریبا جو ہے وہ اپروکسی میٹلی ٹین ٹو فیفٹین کے قریب اس کے ایمپلائیز اس کا سٹوڈنٹ اس کے اوپر آپ جو ریموٹ جوب سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ سٹوڈنٹ جوب کے سیکشن میں جائیں اور یہاں جا کریں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ پرچونٹی سرچ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا یہاں پہ جاوہ لکھتے ہیں اور ہم یہاں ہیں یہ ریموٹ جوب ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اس جوب کو کر سکتے ہیں تو ابھی تو ظاہر ہے ابھی آپ کو پرسیو نہیں کرنا چاہیے ابھی آپ کو کم سے کم چار پانچ سمیسٹر یعنی اچھی سکیل سکیل کرنی چاہیئے ابجیکٹل انٹر پروگرامی کے بعد باقی جو فنڈیمنٹل کورس ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اپرچونٹیز کو تب ہی کپیٹلائز کر پائیں گے اگر آپ نے جو سکیل سکیل پروفیشن لیول کی اگر آپ نے اس کو بڑے پروفیشن لیول پر دیولپ نہیں کیا تو آپ کمپنیز ریموٹ جو دیتی ہیں وہ آپ کو دیکھتی ہیں آپ سرپ پوزیٹری کے لنکس مانگتی ہیں کہ آپ نے جو کو لکھ ہے وہ ہمیں دکھائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ کی پر کرنے کی آج کل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بہتر فوکس تو ڈیٹیلز جو اگر لائف دیمینشن موڈ بزنس سے لیٹر نہیں لہٰذا میں اس کے اوپر ٹائم نہیں لوں گا لیکن یہ جنرل بات یہ کہ آپ ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ گین کرنا چاہیے اس کی بکس پڑھنی چاہیے ویڈیوز دیکھنی چاہیے تاکہ آپ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں اس کو بہتر طریقے سے چاہیے 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 کر سکیں تو آج کے سیشن کے لیے بس اتنے کافی ہے جو ہمارا مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ صرف کوڈنگ نہیں کرنی ایسا سوفٹر لکھنا ہے جو منٹین کرنا آسان ہو جس کا آرکیٹیکچر زبردست ہو اور جو جو کوڈ ہے وہ جگہ پر لکھا گیا ہو جو جگہ اس کی بنتی ہے وہ دکھا گیا ہو اور کوڈ سیمپلی فائیڈ فارم میں لکھا گیا ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوڈ کو خود بھی منٹین کرنا آسان ہو اور آپ جو بڑی کمپلیکسٹی کے پروجیکٹ سے اس کو منج کر ہوئی کہ بھئی اچھا جی کام کر اس کو ختم کر دیا تو آئندہ سے آپ جو بھی کوڈ کریں یا خود لکھیں گے اس میں ان باتوں کا خیال کریں گے تو اب کے لید نہیں کافی ہے اللہ